اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو گفواً احد حضرات زیوکار آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک ایسی بیماری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بیماری اگر آپ میں ہے یا مجھ میں ہے تو ہمیں اس بیماری سے بچنے کا بندوبست کرنا پڑے گا اس کے علاج کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا اس کے علاج کے لیے پوری زندگی وقف کرنی پڑے گی تاکہ ہم اس بیماری کے موذر استرات سے بچ جائیں اس کے اثرات انسانی زندگی پر بہت ہی خطرناک ہیں بیماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک روحانی بیماری ہوتی ہے اور ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے جسمانی بیماری تو وہ ہوتی ہے جس سے جسم متاثر ہو صحت متاثر ہو صحت خراب ہو جائے جیسے ہیپٹائٹس ہے کینسر ہے اور مختلف بیماریاں ہیں جس طرح آج کے دور کے اندر کرونا وائرس چل رہا ہے اس سے کیا متاثر ہوتا ہے جسم ان بیماریاں کو کہتے ہیں جسمانی بیماریاں اور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو روحانی ہوتی ہیں جو روح کو گندہ کرتی ہیں دل کو سیاہ کر دیتی ہیں ایمان کو ختم کر دیتی ہیں اور ان بیماریوں کی وجہ سے بظاہر انسان کا جسم تو صاف ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے لیکن دل اتنا بیمار ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس دل کے ساتھ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا آج میں ایک روحانی بیماری کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جسمانی بیماریاں تو آپ حکیموں سے طبیبوں سے سنتے رہتے ہیں ان سے بچنے کے طریقے بھی سنتے رہتے ہیں آج کی اس ملاقات کے اندر ایسی بیماری جو سب سے زیادہ خطرناک ہے انسان کے لیے محلک بیماری ہے انسان کی روح کے لیے انتہائی موذر ہے وہ بیماری جس بیماری کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے میڈیسنز اتاری اور دنیا کے اندر اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کا طبیبوں کا حکیموں کا انتخاب کیا انسان کوئی بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس کا علاج نہیں ہے تو ہم اپنے مریض کو اٹھا کر آوٹ آف کنٹریز کا رخ کرتے ہیں بیرونی ملک جاتے ہیں کہ ہمارا یہ مریض ہمارا وہ بھائی ہو یا بہن ہو یا بیوی یا بچہ یا ہم خود ہوں اس بیماری کے علاج کے لیے ہم دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں دوسرے شہروں کا رخ کرتے ہیں کوئی سپیشلسٹ ڈاکٹر مل جائے جو ہمیں اس بیماری سے جان چھڑوا دے اللہ رب العزت نے اس روحانی بیماری کے علاج کے لیے دنیا کے اندر ایک ڈاکٹر کی ٹیم کو تشکیل دیا جن کا نصاب کوئی میڈیکل کالیج سے نہیں چھپا تھا جن کا نصاب پنجاب بوڈ سے نہیں چھپا تھا جن کا نصاب اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل فرمایا تھا جس میڈیسن کو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا تھا اس بیماری کے علاج کے لیے بہترین حکیم چنے وہ حکیم وہ طبیب چنے جن کے اندر وہ روحانی بیماری نہیں تھی ان روحانی بیماری سے پاک طبیبوں حکیموں اور ان ڈاکٹر کی ٹیم کو اللہ نے رسول اور پیغمبر کا نام دیا اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس روحانی بیماری کے علاج کے لیے انسانیت کو اس بیماری کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک بہترین قسم کی ڈاکٹر کی ٹیم کو تشکیل دیا جن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے کم و پیش وہ آئیں لوگوں کو اس بیماری کے بارے میں بتائیں لوگوں کو ان بیماری سے بچائیں ان کا اعلاج کرتے ہوئے ان کو بہترین اور عالی زندگی مہیا کریں لیکن پھر بھی ہم اس بیماری میں مبتلا رہے تو ہماری یہ کمبختی ہے آنے والے لوگوں کو اس کے اندر گراتے چلے جائیں اس بیماری میں مبتلا کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو اس سے اگاہ نہ کریں اس سے بڑی کوئی کمبختی نہیں ہے وہ خطرناک روحانی بیماری اتنی خطرناک کہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے رب سے دور کر دیتی ہے اور انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اس روحانی بیماری کا نام ہے شرک لفظ تو تین ہے شرک یہ ایسی روحانی بیماری ہے جو شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو صحت من نہ تصور کرے بظاہر تو اس کو کوئی بیماری نہیں دکھ رہی بظاہر وہ صحت مند ہے ہٹا کٹا ہے تندرست ہے لیکن اس کا دل بیمار ہے یہ بیماری کس طرح انسان کی جسم پر اٹیک کرتی ہے اس کے مختلف ذرائیں مختلف وجوہات ہیں جس بنا پر یہ بیماری انسان کی روح کے اندر داخل ہو جاتی ہے آج صرف ایک وجہ بیان کرنی ہے اس بیماری کی جس وجہ سے انسان اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان ہمیشہ جسمانی بیماری کی وجہ سے اس روحانی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے سمجھ نہیں آئی ہوگی میری اس بات کی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک انسان ہے اس کو جوڑوں کا درد ہے اس نے علاج کروایا ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا کسی نے اس کو کہا جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں پیتل کا یا کسی اور چیز کا کڑا دے گا وہ پہن لینا اس کڑے سے تمہارے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے اس کو جوڑوں کا درد تھا وہ اپنے اس علاج کے لیے اس نے اس چیز کا رخ کیا اس عمل کا رخ کیا جس نے اس کی روح کو بیمار کر دیا اس نے رب کو چھوڑ کر غیروں کے درد کو چن لیا ایک کڑے کو چنا کہ اللہ نہیں شفا دے رہا یہ کڑا میرے جوڑوں کو شفا دے گا بہت سے حضرات بواسیر کے مریض ہیں ان کو چھلے دیے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چھلہ پہن لو پوری زندگی تمہیں یہ بیماری نہیں ہوگی رب اکبر کی قسم ہے ہم اس جسمانی بیماری کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں جسمانی بیماری کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے آخر کیا ہوگا موت ہوگی یہ زندگی ساتھ سالہ ہے ستر سالہ ہے اس بواسیر کی بیماری میں اس جوڑوں کے درد کی بیماری میں تو گزر جائے گی رب اکبر کی قسم ہے اگر تُو نے اس جسم کی بیماری کے پیچھے اس جسم کی بیماری کو شفا حاصل کرنے کے لئے تُو نے اپنی روح کو بیمار کر لیا رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کے تُو نے اپنی جسم کی شفا یاپی کے لئے اپنے انگوٹھوں کو اپنے پیروں کو اس کے ساتھ جکڑ لیا انگوٹھوں کو کس کے ساتھ جکڑ گڑوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چھلوں کے ساتھ اس تیرے عقیدے نے اس تیرے عمل نے تیری روح کو بیمار کر دیا رب سے تجھے دور کر دیا رب کے در کو تُو نے چھوڑ دیا تیری روح بیمار ہو گئی اس بیمار روح کے ساتھ تُو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تُو نے جسم کی بیماری کو روح کی بیماری پر ترجی دی دنیا تو کمالی آخرت برباد کر دی اللہ اکبر نظر لگ جاتی ہے کالے رنگ کا دھاگہ باندھ لیتے ہیں جن نظر سے حفاظت ہوگی نظر یسیبانا الا ما کتب اللہ لنا تو میں وہ کبھی بھی مصیبت میں نہیں ڈالتا مگر جو تمہاری قسمت میں لکھ دی جاتی ہے مصیبت کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے نظر بط کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے جوڑوں کا درد کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے جتنے جسم کی بیماریاں تمہیں لاحق ہو جائیں تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے دو وجوہات ہے بیمار کس ایدی ہم یا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یا رب تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے اگر تم گناہ گار نہیں ہو تو رب نے تمہاری قسمت میں یہ بیماری لکھی تھی تو جس رب نے لکھی ہے کہ وہ اس کو شفا نہیں دے سکتا لگانے والا کون ہے رب ہے تو شفا کون دے گا رب ذل جلال ہی دے گا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہا ویحہ کا ماہ حاضح یہ تو نے ہاتھ میں کیا پین رکھا ہے یہ کیا چیز ہے وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کڑا پینا ہوا ہے پیتل کا میں بیمار رہتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے کہ اس کڑے کی وجہ سے میں شفایاب ہو جاؤں گا میری بیماری دور ہو جائے گی میرے پیغمبر نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر رب اکبر کی قسم ہے یہ کڑا تیری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا کوئی کمی نہیں کرے گا اور سن گا اگر تو اس حالت میں مر گیا افلا تو ابدا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جس نے میرے رب کا در چھوڑ دیا غیروں سے پتروں سے حجروں سے کڑوں سے چھلوں سے شفا حاصل کی رب کے در کو چھوڑ کر رب سے شفا لینے غیروں سے شفا لی لا افلا تا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا ابدا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کیوں وَمَئِ يُشْرِق بِاللَّهِ جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا غیروں کے در کو تھام لیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا تو جسمانی بیماری کے لیے رب کا در چھوڑتا ہے جس نے بیماری لگائی تو وہ شفا دینے پر بھی قادر ہے وہ رب ہے اور بھائی جس نے تجھے بنایا تجھے پیدا کیا تجھے آنکھوں جیسی نعمتیں دی اور جس نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑ دیا کیا وہ رب تیرے جسم کو نہیں چانتا کہ وہ تجھے شفا نہیں دے گا تو غیروں کے دروں پر جاتا ہے رب کے در کو چھوڑ کر کہ فلا مجھے شفا دے دے گا فلا مجھے صحت دے دے گا اور آج یہ علمیہ بن گیا ہے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں اولاد نہیں ہیں کیا ہے کوئی جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں کوئی بانجپن میں مبتلا ہیں مرد ہو خواتین ہو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں ان کو کہ وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں لوگوں کے دروں پہ جاتے ہیں اللہ اکبر کوئی فلان لاہور جا رہا ہے کوئی ملتان جا رہا ہے یہ ہم نے فلان دربار شریف سے فلان بزرگ سے اولاد لے کر آنی ہے میرے بھائی اولیاء اکرام کا بڑا درجہ ہے اولیاء اللہ 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 کے دوست ہیں ہم سے کہیں درجہ ان کا اعلیاء ہے جنت کے اندر بھی وہ آلہ ہے دنیا میں بھی عرفتیں اور درجات پا چکے ہیں لیکن ان کا یہ درجہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اولاد دیں علی حجویری رحمت اللہ جہاں وہ سوئی ہوئے اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے پوری زندگی توحید کا پرچار کرتے رہے لوگوں کو اللہ کے در پر جوڑتے رہے لیکن آج ان کو داتا کا نام دے کر ان سے اولاد رحمہ اللہ تعالی کی خود کی کوئی اولاد تھی ان کی اولاد ہی نہیں تھی اللہ کے ولی ہیں اگر اولاد ہوتی خود پیدا کرنی ہوتی تو کر لیتے خود بغیر اولاد کے دنیا سے چلے گئے افغانستان کے رہنے والے تھے ہجرت کر کے لہور آگئے پوری زندگی دین کے اندر لگا دی یہ اولی اللہ کا اکرام ہے یہ ان کا احترام ہے کہ ان سے محبت کی جائے ان کا عدب کیا جائے لیکن ان کی محبت یہ نہیں کہ ان سے آپ اولاد لیں جا کر اولاد دینے والا کون ہے اور قرآن کھولو سورہ شورہ ہے اللہ فرما رہا ہے اور ہم ہی لوگوں کو پیدا کرنے والے ہیں ہم ہی ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بانج رکھتے ہیں زکریہ علیہ سلام ہے سورہ مریم ہے کھولو اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا زکریہ نوے سال کی عمر میں بال سویت ہو چکے ہیں سفیت بال کا ایک بڑھا اللہ اکبر اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا مجھے بیٹا دے دے ربی حبلی من الصالحین اور تمہیں دس سال اولاد نہ ہو تو غیروں کے دروں پر چل جاتے ہو اس قبر والے سے بچہ اور بیٹا اور بیٹی مانگتے ہو جو اپنی قبر پر بیٹی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا تو تمہیں بیٹے کہاں سے دے گا رب کا کیا درجہ ہے تم نے رب کو بلا دیا رب کہہ رہا ہے ہم بیٹا دیتے ہیں ہم بیٹیاں دیتے ہیں تم نہیں دیتا لہور والا دیتا ہے رب اکبر کی قسم ہے نہ کوئی لہور میں داتا نہ کوئی ملتان میں داتا داتا الرحمن وعل الارش استواء داتا ارش پر مستوی ہے رب قرآن میں کہہ رہا ہے سور آل عمران ہے میں ہوں داتا دینے والا جو رب خود دینے والا ہے کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جانے والا سمل جاؤ یہ نہ ہو اس بیماری کے اندر تم مبدلہ رہو اور اپنی آخرت کو برباد کر دو رب اکبر کی قسم ہے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایک شخص ساری زندگی تحجد پڑھتا ہے باج مات پانچوں وقت کی نماز مہاشرے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے بیوی اس سے راضی ماں اس سے راضی بہن بھائی اس سے راضی اور سب سے زیادہ ایماندار ہے اس کے پاس پیسے رکھوائے جائیں تو واپس جب لیتے ہو تو وہ ہی نوٹ ہوتے ہیں جو تم اس کو خود دیتے ہو اتنا ایماندار ہے دودھ میں پانی نہیں ڈالتا کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی قسم نہیں کھاتا سب بہترین ہے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے لیکن ایک کمی ہے ایک اس کے اندر کتاہی ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے اس خاندان میں کوئی بیمار ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے وہ لہو لے جاتا ہے وہ ملتان لے جاتا ہے دربار پر لے جاتا ہے وہاں جا کے شفا لیتا ہے وہاں جا کے اپنے بچے کو اس کا منگتا کر دیتا ہے اور کوئی برائی نہیں ہے اور کوئی کمی نہیں ہے ایک یہی کمی ہے رب اکبر کی قسم ہے تیری ساری زندگی کی تحجدیں ایک سائٹ پر تیری ساری زندگی کی نمازیں ایک سائٹ پر تیری ساری زندگی کے روزیں ایک سائٹ پر میرا رب تیرے اخلاق کو بھی برباد کر دے گا تیری نیکیوں کو برباد کر دے گا قیامت کا دن ہوگا نیکیوں کے امبار لے کر آئے گا میرا تم نے ہر نیکی کی یہ مولوی قصے سناتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آئے تو جنت میں چلے جاؤ گے نہیں جب تک عقید ہے تو حید نہیں ہوگا اگر تمہارے جسم میں تمہاری روح کے اندر یہ بیماری ہے کہ تم جب بیمار ہوتے ہو تم بریشان ہوتے ہو تو غیروں کے دروں پر جاتے ہو اگر اس بیماری کے اندر مبتلا ہو تو کائنات کے رب کی قسم ساری زندگی عمل کرتے رہو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو رب تمہیں کبھی نہیں معاف کرے گا تمہاری ساری زندگی کی عبادات برباد ہے میرا رب کہہ رہا ہے اِن اللہ لَا يَغْفِرُ اَن يُشْرَ قَبِهِ وَيَغْفِرُ مَادُو نَزَالِكَ لِمَئِ شَاع میں ساری کمیان کو معاف کر سکتا ہوں ساری کتائیوں کو معاف کر سکتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر کے لیا میں سب معاف کر دوں گا اگر تیرے عقیدے میں شرق ہوگا تو غیروں کو مشکل کشا سمجھتا ہوگا غیروں کو صحت دینے والا شفا دینے والا غیروں کو بزرگوں کو اولیاء کو بیٹے دینے والا سمجھتا ہوگا مشکلوں کو دور کرنے والا سمجھتا ہوگا رب اکبر کی قسم ہے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا تیرا سارا کش برباد ہے یہ ہے بیماری جس میں اکثریت ہماری امت مبتلا ہے مشکل پڑ گئی فلا مشکل کشا کی مدد فلا سے مدد رب کہہ رہا ہے سور انہام ہے وَاِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِزُرِّن فَلَا كَاشِ وَلَهُ إِلَّهُ اگر تجھے مصیبت آ جائے تو کون ہے اس رب اکبر کے علاوہ تیری مصیبت کو دور کرنے والا اور ڈالنے والا مصیبت کون ہے اللہ ہے بیماری دینے والا کون ہے اللہ ہے بیٹے نہ دینے والا کون ہے اللہ ہے وہ ذکریہ کو پڑھو نوے سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں اللہ میں بڑا ہو چکا ہوں مجھے اولاد دے دے نوے سال کی عمر میں بھی غیروں کے در پہ نہیں گیا میرا ذکریہ نوے سال آج دس سال اولاد نہ ہو پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جاتے ہیں ذکریہ ہیں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے ربی ابلی من سالحین تو اللہ نے کہا جا تجھے میں یحییہ دیتا ہوں نوے سال کی عمر میں اولاد جو کوئی بظاہر ڈاکٹر کہیں گے اولاد نہیں ہو سکتی حکیم کہیں گے اولاد نہیں ہو سکتی میرا رب کہہ رہا ہے جا تجھے یحییہ دے دیا نوے سال کی عمر میں اب پتاؤ طبیبوں کی باتیں سائٹ پر حکیم کی بات سائٹ پر مولویوں کے قصے سائٹ پر وہ رب ہے وہ جب کہہ رہا ہے میں ہی بیٹا دیتا ہوں تو رب اکبر پر یقین رکھ رب تجھے کبھی بھی خالی نہیں موڑے گا آؤ آخری بات سناؤ ہر بندہ نماز کی اندر درود پڑتا ہے اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اے اللہ رحمت نازل کر محمد صلی اللہ سلم پر اور ان کی آل پر جیسے تُو نے رحمت کی جیسے تُو نے رحمت کی کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم علی علی سلام پر وعلا آل ابراہیم اور آل ابراہیم پر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ دعا مانگا کرو نمازوں میں چلتے پھرتے کہ اللہ مجھ پر مجھ محمد پر اور مجھ محمد کی آل پر ویسے رحمت کرے جیسے ابراہیم کی آل پر رب نے رحمت کی آؤ وہی رب ہے جو قیامت کے دن اٹھائے گا اللہ خلاق نی اس نے مجھے پیدا کیا فہوا یہدین وہی مجھے سیدھی راہ دکھاتا ہے ابراہیم کہہ رہے میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے سیدھی راہ کو دکھاتا ہے آگے کیا فرمایا تم تو کہتے ہو کہ مجھے فلاں بھی کھلاتا ہے اللذی ہوا یتعیمونی ویسکین وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پیلاتا بھی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں جب میں بیمار ہوتا ہوں نبی کہہ رہا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں ہے جب ایک ابراہیم کا کیتہ یہ ہے کہ شفا دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو تم کیوں کہتے ہو فلاں بھی شفا دیتا ہے فلاں بھی بیٹے دیتا ہے رب اکبر کی قسم وَإِذَا مَرِزْ تُوْفَهُوَ يَشْفِين یہ جملے تم ہسپیٹلوں میں پڑھتے ہو یہ جملے تم کلینکوں میں پڑھتے ہو کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے تو کون ہے وہ رب اکبر ہے کوئی قبر والا نہیں ہے کوئی مرا ہوا نہیں ہے وہ یا حیو یا قیوم ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اس زندہ رب کو چھوڑ کر جو غیروں کے در پر جاتا ہے نہ وہ کبھی شفا پاتا ہے نہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائیو اس پیغام کو اپنے گھروں میں خاندانوں میں پہنچاؤ ہر جگہ یہ کمی ہے کہ رب کے در کو چھوڑ کر غیروں کے دروں کو پکڑا ہوا ہے رب کے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا کوئی بیٹے نہیں دیتا کوئی اولاد نہیں دیتا کوئی رزق نہیں دیتا یہ ایسی گندی خطرناک روحانی بیماری ہے شرق کی اگر تم اس میں مبتلا ہو تو تمہاری آخرت برباد ہے اللہ فرمائے اللہ ہم پر رحمتوں کا نزول فرمائے اللہ ہمیں ہر جگہ توحید کی للکار کو لے کر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين